بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیدادیل اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں خیبر پختنقواہ پولیس کی تاریخ پربانیوں سے بھری پڑی ہے اور ہر سال چار اغسط کو یو میں شہدہ کی تقریب منائی جاتی ہے تقریبات بلکہ منائی جاتی ہے اور مرکزی تقریب پشاور میں منائی جاتی ہے اسی طرح ہر ڈسٹرکٹ میں ہر ریجن میں ہر ڈیویجن کے اندر مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے شہدہ کو قراج تحسین قراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے اور ان تقریبات میں شہدہ کی فیملیز کو بھی بلائی جاتا ہے غازیوں کو بلائی جاتا ہے آج کی مرکزی تقریب میں آہ تمام نگران کابینہ کے جو آہ وزراء ہیں خیبر پختنخواہ انہوں نے یہاں پر شرکت کی آئی جی خیبر پختنخواہ آہ اس تقریب میں آہ شریک ہوئے کور کمانڈر پشاور نے آہ شرکت کی آلہ فوجی آہ سیول حکام یہاں پر موجود رہے شہدہ کی فیملیز نے یہاں پر شرکت کی ہم شہدہ کی فیملیز سے بھی بات کریں گے ہم کچھ غازیوں سے بھی کوشش کریں گے کہ آپ کی ملاقات کرائیں اور کچھ پولیس افسروں کے حوالے سے بھی کہ ان کا عظم کیا ہے آج جو دہشتگردی کے ایک نئی لہر شروع ہوئی ہے خیبر پختنخواہ پولیس نے ہمیشہ سیکیورٹی فورسز کے شانہ وشانہ کام کیا ہے فرنٹ لائن کے اوپر دہشتگردوں کے خلاف خیبر پختنخواہ پولیس سے لڑی ہے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں ناظرین اس تقریب میں شہدہ کی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فیملیز نے بھی شرکت کی آمیر نواز ایک پولیس احلکار تھے وہ شہید ہوئے دوہزار نو میں اپن بابا پشاور کے مقام پر ان کے بائے رومان علی شاہ اور اس شہید کی صاحبزادیاں اس شہید کے والد صاحب یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں رومان جب ہر سال یہ تقریب ہوتی ہے کیسے آپ کے جذبات ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ ابائی تو آپ کو یاد آتا ہے آپ کے جو بتیجیاں ہیں وہ اب آپ پال رہے ہیں تو کیسا ہے جذبات آپ ہمارے ساتھ شرک کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تکلیف تو ہمیں بہت ہوتی ہے جی لیکن جب یہاں پر آتے ہیں ہمیں عزت ملتی ہے اس دپارٹمنٹ کی طرف سے آرمی کی طرف سے اور اس طرح جو میک میں ہمارے آئی بی وغیر ہو گئے سب یہاں پر موجود ہوتے ہیں تو ہمیں یہ پھر احساس ہوتے ہیں کہہ رہا آیا انہوں نے ہم سے ہمیں کچھ بلایا نہیں یہ شہادت کا دن جو ہے تو اس طرح زائع نہیں گیا کیونکہ تماما ہمارے جو آلہ افسران بالا صاحبان ہوتے ہیں وہ سب موجود ہوتے ہیں تو ہمیں اس پر خوشی ہے کہ ہمارے بھائی کی شہادت میں اس کو شہادت نصیب ہوئی ہے اور ہر سال جو ہے تو اس کو اپنا میکمہ اس طرح کے اور ہمارے جو میکمہات ہیں وہ سب اس کو جو ہے تو یاد کرتے ہیں ٹھیک ہے شہید کی والدہ سے ہم بات کر سکتے ہیں جی آہ ماں جی کیا جو اتنا عرصہ ہو گزرا ہے اور ہر سال یہ پولیس ڈیپارٹمنٹ مناتی ہے اس طرح کی تقریب تو کیسے جذبات ہوتے ہیں آپ بس دلن کو خوشی ہے ہوتا ہے کہ چھو لوگ شہادت کی موت اس کو اللہ تعالی نے دیئے بہت بخت ہوتا ہے آج تک اس کو لوگ پندرہ سال ہو گئے ہیں لیکن آج تک اس کو لوگ یاد ہی کرتے ہیں ہوتا ہے اچھی جا ہوتا ہے اور بہت دکھ یہ ہوتا ہے کہ یہ بچوں کیسے پاپا کو یاد کرتے ہیں اسے مجھے خود بہت زیادہ یاد ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہرے کتنی جانے گئیں لیکن یہ جنگ ختم نہیں ہو رہی ہے نہیں نہیں ہو رہی بس اللہ کے کام میں کچھ نہیں کہا سا ہے اللہ کا مال ہے اس کی پوری آئی بس یہ ایک سوا سال کی دوسری دو سال کی چھوٹے چھوٹے پالنا ہم بڑا بڑا جگرہ مانتے ہیں کیونکہ اسے سارے ہیں ان کو پالنا بڑا دل مان گئے لیکن یاد آتا ہے تو صحیح بات ان عراض دیکھتے ہیں ان دن پھر بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اللہ رحم قریب شہید کی صاحب زادی کیا نام ہے کشی شامر کشی شامر نے آج تقریر بھی کیا سٹیج کے اوپر ادھر کیا فرمایا آپ نے ادھر میں نے ایسی تو مجھے لکھ کے دی گئی تھی لیکن میرے اپنے خیالات ہیں مجھے خوشی ہو رہی آج مجھے فخر ہو رہا ہے کہ ان کو شہادت کی موت ملی اور ڈپارٹمنٹ کا بھی شکریہ کہ انہوں نے ان کی شہادت کو یاد رکھا ہے اور ہمیں بھی یاد رکھا ہے اور آج اس مقام پر انہوں نے ہماری جو ہمیں رسپیکٹ دی ہے اس کا بہت بہت شکریہ اور جہاں تک شہادت کی تو بہت ان کا فرض تھا اس وطن کے لئے کیونکہ انہوں نے جب وردی پہنی تھی تو ان کا فرض تھا کہ جب ان کے وطن کو ان کی ضرورت پڑتی جو قسم انہوں نے کھائی تھی اس کو وہ پورا کرتے اور انہوں نے کی بھی ہے تو آپ سمیت خاندان کے دیگر جو بچے ہیں ان کا بھی جذبہ ہے کہ پولیس دیپارٹمنٹ یا آرمی میں جائیں بچوں کا تو آپ کو پتہ ہے جب پولیس کی وردی وہ پسٹلز وغیرہ یونیفارم دیکھتے ہیں تو پہلے ایک لہے دھوڑ پڑتی ہے کہ ہم نے بھی پولیس میں جانا ہے ہم جب وہ جانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کو سپورٹ کریں کہ وہ جائیں ان کا ہم لوگ حوصلہ اور بڑھائیں گے کہ وہ اپنے وطن کے لئے اپنے جو شہید جتنا بھی ہوسے کہ وہ سپورٹ کریں آمیر نواز شہید کے والد صاحب اس میں گرامی کیا ہے آپ کے؟ نواز علیہ نواز صاحب آپ کے جو پوتے پوتیاں ہیں وہ بھی پولیس میں جانا چاہتے ہیں وہ بھی آرمی میں جانا چاہتے ہیں اور ایک شہید آپ کے گھر میں آلریڈی ہے تو ان کو جانا چاہیے؟ جانا چاہیے قوم کی خاصلہ ملک کی خاصلہ خدمت کرنا چاہیے شہید کرو کہ آپ کو پتا ہے کتنا زیادہ ثواب ہے ہم تو خوش ہوتے ہیں جس در دفتر آخر جاتے ہیں کہتے ہیں شہید کے باپ ہیں وہ ہماری بہت عزت کرتے ہیں اور آپ کے ایک بیٹے جو ہیں رومان علیشہ وہ بھی پولیس ڈیپارٹمنٹ ہے رومان علیشہ وہ بھی پولیس میں ہیں منشاللہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں اچھے لگن سے کام کر رہے ہیں اور آج کل وہ ایڈیشنل ایسی چھو ہے منشاللہ افسر اس سے بہت خوش ہیں اور وہ شہر کا بندہ ہے ہر بندے کی اچھی خدمت کرتے ہیں اس سے لوگ بہت متاثر ہیں علاقے میں ٹھیک ہے بہت شکریہ شہید کی ایک دوسری جو صاحبزادی ہے جو پہلی والی صاحبزادی سے عمر میں چھوٹی ہیں لیکن ہیں ان سے لمبی نام کیا ہے میرے نام کرشما آمیر کرشما یہ بتائیے کہ آپ نے بھی فوج میں یا پولیس میں جانے ہیں میرا بھی اسی طرح خیال آتا ہے کہ میں بھی اپنے پاپا کی طرح خوش اور پولیس میں جاؤں گی اور اپنے پاپا کی طرح جس طرح ان کو شہادت کا رتبہ ملا یہ ہر کسی کے نصیب بھی نہیں ہوتا کسی کسی کے نصیب ہوتا ہے تو انشاءاللہ میں بھی اپنے ملتے لئے جاؤں گی پولیس سے اور اس وقت پڑھ رہی ہیں آپ جی میں میٹرک میں ہوں تو خاندان کے جو دوسرے بچے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ تو اس وقت بہت چھوٹی تھی تو تو کوئی یاد ہے والد صاحب کی نہیں پاپا تو مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی ایک سال اور تین ملت تو خاندان کے جو دوسرے بچے ہیں تو جی بلکل ان کو بشوک ہے پولیس میں جانے کا تو بس ان کے بھی وہ کہہ رہے تھے اور جب لوگوں سے آپ ملتی ہیں لوگوں سے جب لوگ آپ کا حوصلہ بڑھاتے ہیں اس طرح کی تقریبات ہوتی ہیں آپ کے والد صاحب کو خراج تحسین خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے تو پھر کیا جذبات ہوتے ہیں تو مجھے بہت پخر محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاپا نے شہادت پائی ہے جو ہر کسی کو نہیں مل سکتی تو میں بہت پخر محسوس ہوتا ہوں اچھا ایک تو یہ جنگ لڑ رہے ہیں یہ تو ظاہرے کے آرمی والے پولیس والے برحراس لڑ رہے ہیں اس میں عام لوگ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں عام لوگ اس میں ٹھیک ہے عام لوگ دیکھیں جیسے کہتے ہیں نا کہ عام لوگ کے ساتھ مل کر فورسز نے یہ جنگ لڑنی ہے تو ظاہر ہے کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ یہ جنگ لڑی جائے گی تو تب ہی یہ جنگ جیتی جا سکتے ہیں بالکل یہ جنگ تب ہی جیتی جا سکتے ہیں جی ناظرین ہم نے شہدہ کی فیملی سے بھی آپ کی ملاقات کرائی غازی سے بھی ملاقات پولیس افسران سے بھی آپ کی ملاقات کرائی اس میں دیکھیں یہ جنگ ابھی جاری ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ بھی جاری ہے افسوسناک واقعات بھی تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں دہشتگردی کی ایک نئی لہر جو ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پر شہدہ کی فیملی سے ان کے بچوں سے ان کے عزیز و اقارب سے بات دیئے ان کا عظم ہم نے جوان پایا ہے اور ان کا مرال ہم نے بہت بلند پایا ہے بہت شکریہ